جہاں دوستو میں مدرسرم آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیفنس اینلائزز انڈیا میں آج ہم بات کریں گے دنیا کی دو مہابلی سیناؤ کے بارے میں ایک طرف ہوگا دنیا کی مہا سکتی امریکہ اور دوسری طرف ہوگا دنیا کی دوسری سب سے بڑی مہا سکتی روز جانے گے کونسا دیش کس کے مقابلے کہاں کھڑا ہے دونوں دیشوں کے بچ میں ایک ڈیٹیل کمپریجن کریں گے اور آپ کا ہم بتائیں گے کی کونسے دیش کے ہتھیار کس چھیتر میں بہتر ہے کونسا جمین پر مجبوط ہے کونسا آسمان میں اور سمندر میں کس دیش کا بڑ جسو ہے یہ دو ویہ دیش ہیں جن کے ہتھیاروں کو دنیا کھریجنا پسند کرتی ہے ان کے ہتھیاروں صحیح جو ان کے ائرکرافٹ سے وہ بھی دنیا میں لوہیا مانے جاتے ہیں یہ دو ہی ایسے دیش جو سب سے پہلے جن کے فائٹ رجیٹ پناہ پائے ہیں ان کے ہتھیار اب تک بکھتے آئے ہیں تو چلی دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کر لیجائے دونوں دیشوں کی پپولیشن کے بارے میں تو یو ایس کی پپولیشن تقریبا 32 کروڑ ہے وہیں پر روز کی پپولیشن 14 کروڑ ہے یعنی کی پپولیشن کی حساب سے یو ایس وہ سے کافی آگے ہیں آئیے بات کر لیجائے ان کے ڈیفینس بجٹ کے بارے میں تو یو ایسے کا ڈیفینس بجٹ 750 ڈالر ہے وہیں پر رسیا کا 48 ڈالر یعنی کی یو ایس کا ڈیفینس بجٹ رسیا کے مقابلی کافی آگے ہیں آئیے بات کر جائے دونوں سینہ میں سینیکوں کی سانکھاؤں کے بارے میں تو یو ایس کی آرمی میں تقریباً چوتہ لاکھ ایکٹیو پرسنل سے وہی پر رسیہ میں دس لاکھ ایکٹیو اور ڈیجر پرسنل سے یعنی کہ یو ایس کی سینہ میں جادہ سینیک ہے تھوڑی ائرکراپٹس ہی بات کر لے جائے تو یو ایس کی ائر فورس میں تقریباً تیرہ جار دو سو چونسٹھ ائرکراپٹس ہے وہی پر روس کی سینہ میں چار آزار ایک سو تریسٹس ائرکراپٹس ہے یعنی کہ یو ایس تھوڑا سا جادہ ائرکراپٹس کیری کرتا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ آئیے بات کر لے جائے فائٹر ائرکراپٹس کے بارے میں تو یو ایس کے پاس تقریباً اٹھائیسٹو کے قریب فائٹر اور اٹیکر ائرکراپٹس ہے وہی پر رسیہ کے پاس سولہ سو پندرہ ائرکراپٹس ہے ایسیٹو کے پاس ترانسپورٹس کی بات کر لیا ہے ٹرانسپورٹ کرنے والے جائچ کے بارے میں ٹویس سے کہوں گے جائے فائٹر ائرکراپٹس ہے وہی پر رسیہ کے پاس چار سو چوبیس ڈرانسپورٹس سے یعنی کہ ٹرانسپورٹس ائرکراپٹس میں بھی بھی یو ایس آگے ہیں آب یہ بات کر لے جائے اسپیسل سمسنگ یعنی یہ اویکس مگیرا فائٹر جائچ کے بارے میں تو یوریس کے پاس ایسی 642 ایک کھائبٹ studion مہand ہی بار روس کے پاس 127 اسپی быстрل implant کہ ایک کھائبٹ الدار شاہ پر بھی یو ایس آگے ہیں آئے ہیلی کوپٹر کے بارے میں جانے جائے ہیلیکوپٹر اněرکا کی پاس تقریباً 5708 مہت ہی ریشہ کے پاس 552 یعنی ہیلکوپٹر کے بھی سنگکہ یو ایس سے کے پاس جاتے ہیں یعنی کی اسی کرنہ یو ایس نمبر اون ائرپورٹ سے آئیے اب بات ہیں لینڈ بیوار میں تو لینڈ پر سمیقران مزلتا ہے جہاں پر یو ایس کے پاس 6200 نوازی ٹینک سے وہی پر رسیہ کے پاس 12950 ٹینک سے یعنی کہ ٹینک کی معاملے میں رسیہ امریکہ سے آئیے اب بات کر جائے آرٹلریز کی تو یو ایس کے پاس جہاں پر 4205 آرٹلریز ہے اس کے مقابلے کے لئے روس کے پاس 1148 آرٹلریز ہے یعنی کہ جمین پر یو ایس رسیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آئیے بات کر لے جائے روکٹ پروجیکٹرز کی تو یو ایس کے پاس 1366 روکٹ پروجیکٹرز ہے ہمہیں پر رسیہ کے پاس اس کی مقابلے 3860 روکٹ پروجیکٹرز ہے یعنی کہ لینڈ پر یو ایس سے رسیہ بہت ملیبوت ہے آئیے سوندر کی اور بڑھتے ہیں ائرکرافٹس کیاریٹ کی بات کر لے جائے تو یو ایس کے پاس تقریبا 20 ائرکرافٹس کیاریٹ ہے جس میں ائرکرافٹس کیاریٹ اور ہیری کورپٹر کیاریٹ دونوں سامل لیکن اس کے مقابلے کے لئے روکٹ کے پاس کیوار ایک سنگل ائرکرافٹس کیاریٹ ہے یعنی کہ یہاں پر امریکہ کافی آگئے ہیں آئیے سم مرینز کی بات کر لی جائے سم مرینز میں معاملہ دونوں کا برابری بڑی ہے یو ایس کے پاس جہاں 66 سم مرینز سے وہی پر روز کے پاس تقریبا 62 سم مرینز ہیں یہاں پر سم مرینز کی معاملے میں دونوں ہی دیس تقریبا ایک سم مرینز نظر آتے ہیں آئیے بات کر لی جائے اب ڈسٹروئرز کے بارے میں تو یو ایس کے پاس جہاں 91 ڈسٹروئرز ہیں وہی پر روز کے پاس اس کے مقابلے کے لئے مہج 16 ڈسٹروئرز ہیں یعنی کہ یہاں پر یو ایس رسیہ سے بہت بڑی لیڈ بنا چکا ہے لیکن اب آگے آپ دیکھو گے سمیقران پورا بدل جاتا ہے فرگیٹس کے بات کر لی جائے تو یو ایس کے پاس جیرو فرگیٹس ہے وہی پر رسیہ کے پاس دس فرگیٹس ہے یعنی کہ فرگیٹس میں میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ پورا سمیقران بدلنے مالا ہے تو یعنی کہ فرگیٹس میں یہاں پر روز کافی آگے نکھل جاتا ہے یہ بات کر لی جائے کورویٹس کی تو جہاں یو ایس کے پاس ماتر انیس کورویٹس ہے وہی پر رسیہ کے پاس یہاں پر تقریباً اسی کورویٹس ہیں یعنی کہ کورویٹس کے معاملے میں روز ایمریکہ کو کافی پیچھے پچھاڑ دیتا ہے آئیے بات کر لی جائے مائن وارپیر کے بارے میں تو یو ایس کے پاس جہاں گیارہ مائن وارپیرس ہیں وہی پر روز کے پاس اٹھالیس مائن وارپیرس ہیں بس یہاں فرق دونوں ہی نیوی میں ائرکرافٹ سکیئررز کھاتا ہے اگر روز کے پاس بھی تقریباً بیس ائرکرافٹ سکیئررز ہوتے تو یہ بھی ایمریکہ کے سمان ائر فورس نیوی ہوتی ماپ کیجئے گا تو یہ تا ہمارا آپ کے لیے ایک ڈیٹیل کمپریجن دونوں ہی ماسک جو کے بیٹھویں ان کمپریجن میں ہم نوکلر ویپنز کا وہ کمپریجن نہیں گیا یہاں پر بھی روز آگے اور مسائل ٹیکنولوجی میں تو روز ایمریکہ سے کوسو آگے ہیں جہاں پر ابھی تک ایمریکہ پانچ میک کی سپیڈ والی مسائلیں بنا پایا ہے وہی پر روز تقریباً بیس میک سے اوپر کی مسائلیں بناتا ہے یہ کمپریجن پر ڈیٹیل میں نہیں آتے ہیں تو ان کے بارے میں جان کارنے نہیں دیجئے اگر آپ